ان کے نا آنے میں پاکستان عساق دار صاحب بھی کیونکہ آپ بار بار کہہ چکے کہ ان کے بغیر کام ہوتا نظر نہیں آ رہا نہیں دیگے نا گرفتاری کا جہاں تک سلسلہ میں نے کہا نا کیا یہ قانون نیب فرض کیجئے نیب کی کوئی گرفتاری ہے تو نیب عدالت میں کوئی سالٹ چیز دے گی اب تو ان کو سپورٹ نہیں ملے گی نا حکومت سے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ صورت میں گرفتار کرو چاہے کوئی کیس بنتا یہ نہیں بنتا اب تو پی ٹی آئی کا زمانہ نہیں ہے تو میرا خیال ہے عساق دار صاحب کی کوئی گرفتاری بنتی نہیں ہے اور جو ایسٹس بیون کا مسئلہ ہے جو ٹیکس نہیں دینے کا مسئلہ ان کا ایک سلسلہ ہے وہ سارا کچھ کہتے ہیں کہ میں نے ریکارڈ دکھا دیا جب انٹرنیشنل دکھا دیا ہے تو یہاں بھی آ کے دکھا دیں مطلب یہ ہے کہ آپ کے جیب میں سو روپے اور آپ ضرورت مند ہے تو وہ سو روپے آپ کا جو ہے نا وہ روپے گا لیکن اگر ضرورت نہیں ہے اور آپ کے جیب میں روپے آج ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے آج آج موجودہ حکومت کو آپ کی ضرورت ہے اگر آج آپ نہیں آئیں موجودہ حکومت کو آپ نے سپورٹ نہیں کیا اپنا ایکسپریئنس کی بنیاد پر سب سے بڑا ریلیو دینے کی پوزیشن میں پوری دنیا آپ کو انٹرویو کر رہی ہے پوری دنیا آپ کو کہہ رہی ہے کہ جی آپ آئیں اور تو اس موقع پہ آپ کو آنا چاہیے اور جو ہے وہ اس حکومت کے ساتھ بیٹھ کر عوام کو ریلیو دینا چاہیے آپ کتنے ہی لندن میں بیٹھ کر ڈیل کریں لیکن وہ بات نہیں ہوگی تو عساق دار صاحب کے اوپر کوئی ایسا کیس نہیں ہے ان کو آنا چاہیے اور آ کر عوام میں اور اس حکومت کے اندر بیٹھ کر اپنے ایکسپریئنس سے اور جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں ان کا بھی یہی مددہ ہے کہ ہم ایسا کوئی اقدام نہیں اٹھائیں گے جو عوام کو تو آ کر دیں اور فیس کریں اور آپ موجود ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ جی نیگوسیشن زیادہ ہو کیونکہ مفتہ اسمائل تو ایک ناہل آدمی ہے میں تو پہلی کہہ چکا ہوں کہ وہ آئی ایم ایف کے تک زمان ہے اور یہ بات ثابت بھی ہوئی ہے جو میٹنگ میں تو میں کہتا ہوں وہ ایک ناہل آدمی کو شباز شریف نے بنایا ہوا ہے اور اگر کل ڈوبے یہ تو مفتہ اسمائل کی وجہ سے ڈوبیں گے بلکل ٹھیک آخری سوال